اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج سات جنوری دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نسوی کام افغانستان کے اندر ہے افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کامیابی سے حکومت کر رہی ہے افغان طالبان کی حکومت کو سترہ مہینے مکمل ہونے والے ہیں افغانستان کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اور بے شمار انعامات رکھے ہیں بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی جو افغانستان کے اندر موجود ہیں یہی وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے امریکہ سوویت یونین کی فوجیں اور اس سے پہلے برطانیہ یہاں پر آئے اور یہاں پر جاریت کی یہاں پر خون خرابہ کیا افغانستان کے اندر بیرونی طاقتوں کا افغانستان پر حملہ کرنا دو وجہ سے تھا ایک بڑی وجہ وہ یہاں کے لوگوں کا اسلام سے والہانہ وہ عشق ہے افغانستان کے جو لوگ ہیں یہ اسلام کے حوالے سے بہت زیادہ یہ آپ ان کو شدت پسند کہہ سکتے ہیں آپ ان کو بنیاد پرس کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں یہ اسلام کے حوالے سے بڑے سخت ہیں یہ اسلام کے معاملے میں کبھی کوئی کمپرومائس نہیں کرتے ہیں اور دنیا کی جو سلیبی فوجیں تھیں یا کفریہ طاقتیں تھیں وہ افغانستان کے اندر اس لیے آتی رہی تاکہ یہاں سے اسلام کو مٹا دیا جائے لیکن وہ ہار گئے برطانیہ ہارا برطانیہ کی قبر افغانستان کے اندر بنی پھر سوویت یونین کی فوجیں آئیں اور وہ آٹھ دس سال لڑنے کے بعد بھاگ گئیں وہ یہاں پر اپنی قبریں خدوا کر چلی گئیں پھر امریکہ سے میں تھے دنیا کے پچاس ملکوں کی فوجیں آئیں اور انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اسلام سے دور کرنا چاہا اسلام کو مٹانا چاہا لیکن وہ ہار گئے تو ایک بڑی وجہ یہ تھی غیر ملکی طاقتوں کی یہاں لڑائی کرنے کی کہ وہ یہاں کے لوگوں کو مسلمانوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے سخت قسم کے مسلمان ہیں اور ان کا مسلمان ہونا یہ اسلام کے غلبے کی علامت بھی ہے اس لیے یہاں کے لوگوں کو مارو دوسری وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے پہاڑوں میں اللہ تعالی نے بڑی دولت کے خزانے رکھے ہیں بڑے بڑے خزانے یہاں پر موجود ہیں اور وہ خزانے اب ظاہر ہو رہے ہیں یہ جو سوویت یونین اسی کی دہائی میں آیا تھا جو روسی فوجیں اسی کی دہائی میں آئی تھی وہ افغانستان میں ایسے نہیں آئی تھی ان کو اس زمانے میں پتا تھا کہ افغانستان کے اندر کھربوں ڈالر کی مادنیات ہیں بتایا جاتا ہے سب سے پہلے سروے روسی نے کیے تھے افغانستان کے حوالے سے کہ افغانستان کتنا امیر ملک ہے افغانستان میں جو ایک محتاط اندازہ ہے کہ تین ٹریلین ڈالر کی مادنیات ہیں دوسرے لفظوں میں تیس کھرب ڈالر کی مادنیات ہیں لیکن یہ ایک محتاط اندازہ اور سروے ہے عالمی میڈیا کی روپورٹوں کے مطابق یہ سروے روس نے کیے تھے اور روس نے ان سروے کو پشیدہ رکھا تھا پھر بعد میں امریکیوں کو پتا چلا امیر ملک ہے تو اس وجہ سے امریکہ کی رال ٹپکی یہاں کے خزانوں پر اور وہ یہاں خزانے لوٹنے آیا اگرچہ اس کے پیچھے دیگر اسباب بھی ہیں لیکن ایک سبب ہے یہاں کے وسائل کو لوٹنا بھی ہے اور افغان طالبان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف تیس کھرب ڈالر کی مادنیات نہیں ہیں تھری ٹریلین ڈالر کی مادنیات نہیں ہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہیں اور اس سے کہیں دگنی مالیت کی مادنیات یہاں پر موجود ہیں طالبان نے ان کو نکالنا شروع کر دیئے ہیں مثلا آپ نے ابھی دیکھا کہ دریائے عاموں کے پاس طالبان کو پیٹول کا زخیرہ ملا اور انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے چینی کمپنی سے پچیس سال کا معاہدہ کر لیا چینی کمپنی وہاں سے پیٹول نکال کر طالبان کو دے گی اور طالبان وہ پیٹول ملکی ضرورت میں استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف صوبوں کے اندر یہ صرف ایک علاقے سے یہ پیٹول کا کونہ نکلے ہیں پیٹول کا زخیرہ ملے ہیں باقی جو علاقے ہیں افغانستان کی جگہ جگہ پر مادنیات ہی مادنیات ہیں ان سے نکالا ہی نہیں گیا ہے اگر طالبان یہ دولت نکال لیتے ہیں تو دنیا کے طاقتور لوگ ہو جاتے ہیں اور طالبان چونکہ مسلمان ہیں اسلام سے محبت ہے اور اسلام کے حوالے سے بڑے سخت ہیں تو اگر ان کے پاس یہ دولت آ جائے تو مسلمان دنیا میں غالب ہو جائیں گے اور یہی بات ہے کہ اہل نظر آج بھی افغان طالبان سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ناظرین اکرام معاملہ یہ ہے کہ افغانستان میں جب سے طالبان نے سونے کے پہاڑ تلاش کرنا شروع کیے ہیں تیل کے کونے نکالے ہیں اور گیس کے کونے نکالے ہیں اور چین کے ساتھ طالبان کے جب سے معاہدے ہونے لگے ہیں دشمن بڑا پریشان ہو گئے ہیں تاغوتی طاقتیں بڑی پریشان ہو گئی ہیں بالخصوص امریکہ کو پریشانی لگ گئی ہے میرے سامنے اس وقت کئی انٹرنیشنل میڈیا کی یہ روپورٹس ہیں امریکہ کے یورپ کے مغربی دنیا کے کوئی دو سو کے قریب اخبارات میڈیا نیٹورک ویب سائٹس ہیں جن پر افغانستان میں پائے جانے والے سونے کے پہاڑوں اور تیل کے کونوں پر چین اور طالبان کے بیچ معاہدوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے میرے سامنے اس وقت یہ روپورٹ ہے یہ ناظرین اکرام یہ امریکہ کا بڑا مشہور اخبار ہے آپ جانتے ہیں یہ ناظرین اکرام وال سٹریٹ جنرل وال سٹریٹ جنرل کی یہ روپورٹ ہے اور اسی طرح سے واشنگٹن پوسٹ نیو آرک ٹائمز اور اس کے علاوہ چھوٹے بڑے تمام اخبارات امریکہ کے وہ بھرے بڑے ہیں کہ طالبان نے چین کی کمپنی کو اپنے ملک میں تیل نکالنے کا ٹھیکہ دے دیئے ہیں چینی کمپنی طالبان کے ساتھ پانچ سو چالیس ملین ڈالر کا معاہدہ کر کے طالبان کو آئل اور گیس نکال کر دے رہی ہیں یہ امریکہ کے لیے تباہی کی علامت ہے امریکہ کے اخبارات میڈیا اور اسی طرح سے امریکہ کے مفکرین اور تینگ ٹینکس اور انیلسٹ بڑے پریشان ہیں کہ طالبان اور چین کی دوستی یہ بہت خطرے کی بات ہے ایک تو اس سے چین کو فائدہ ہوگا دوسرا طالبان طاقتور ہو جائیں گے اور طالبان کا طاقتور ہونا یہ دنیا کے اندر امریکہ اور یورپ کے غلبے کو پاش پاش کرنے کے مترادف ہے ویسے آپ جانتے ہیں آج کل امریکہ پٹ رہا ہے امریکہ اور یورپ کی جو سیادت تھی بالا دستی تھی دنیا میں بادشاہت تھی غلبہ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے آج چین اور روح سے اس کے مقابلے میں ہاوی ہو گئے ہیں ڈالر کی بادشاہ ٹوٹ رہی ہے عربوں نے امریکی بلوک سے نکل کر چینی بلوک میں شمولت اختیار کر لی ہے تو اس لیے بڑی پریشانی ہے امریکہ کے اندر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں چین کو طالبان سے دور کرنا ہوگا اگر امریکہ نے چین کو طالبان سے دور نہ کیا اور طالبان اور چین دوستی اسی طرح سے بڑھتی رہی اور چین طالبان کو خزانے نکال کر دیتا رہا تو مسلمان غالب آ جائیں گے اور جب پوری دنیا میں مسلمان غالب آئیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ پھر جو کافر ہیں چاہے وہ سلیمی ہیں چاہے وہ یہودی ہیں اس لیے ناسوین اکرام بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ اب واپسی کا پلان کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی دو تین ہفتے پہلے کابل کے اندر چینیوں پر حملہ ہو گیا تھا اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جن کے تانے بانے انہی طاقتوں سے جڑتے ہیں جو امریکہ جو طالبان اور چین کی دوستی کے خلاف ہیں اور آنے والے دنوں میں اس طرح کے مزید حملے بھی ہو سکتے ہیں لیکن افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایک ایک دشمن پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہمارے دشمن ہمیں نہیں جھکا سکتے ہیں ہمیں نہیں گرا سکتے ہیں ہماری امریکہ کو بھی آفر ہے طالبان کے وزیرے مادنیات اور پیٹولیم ملہ شہاب الدین دلاور نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ہم تو امریکہ کو بھی آفر کر رہے ہیں کہ اے امریکہ تم بھی آؤ ہمارے ملک میں خزانے نکالو اس میں سے جو تمہارا حصہ ہوگا تمہیں ملے گا جو ہمارا حصہ ہوگا وہ ہمیں ملے گا لیکن امریکہ یہاں پر وہ سارے خزانے ہڑپ کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ طالبان کو دھمکیاں دے رہا ہے لیکن افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہمارا دفاع مضبوط ہے ہمارا جو انٹلیجنس کا جو نیٹ ورک ہے وہ وسیح ہو چکے ہیں جو بھی کمپنی آئے گی سرمایہ کار آئیں گے ہم ان کو تحفظ دیں گے اور ان کا جائز حصہ اور جائز حق ملے گا تو یہ ناظرین اکرام افغانستان کے حوالے سے افغان طالبان کا ویچن ہے جس کی وجہ سے افغانستان خوشحال ہو رہا ہے بدل رہا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں طالبان کے بارے میں بڑی پریشان ہیں بتایا جاتا ہے کہ مستقبل میں طالبان دنیا کے لئے ایک ضرورت بن رہے ہیں اور دنیا کو طالبان کے بغیر جو طالبان ایک ایسی ضرورت بن رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے یعنی جن کے ساتھ تعلقات رکھے بغیر کسی بھی ملک کا گزارہ نہیں ہوگا یہ اہم خبریں تھی افغانستان کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے افغانستان اردو سے فالو کر لیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ